بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکر بھائیو ہم نے بھی اس دفعہ زمینے تو ریتلی ہیں آپ سب ہی جانتے ہوں گے جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں تو اس دفعہ جو ہے وہ چاول کی فصل لگائی ہے ورائٹی 18-47 ہے اور کچھ جو ہے وہ ہم نے پندرہ 0-9 یہ پنیری کم پڑ گئی تھی تو وہ لے کے لگائی ہے ایک تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈیفرنس دکھا دیتا ہوں یہ اس طرف جو ہے وہ ہماری ہاتھ کی تیار کی ہوئی پنیری یعنی کہ اپنے گھر کی کہہ لیں 18-47 کی ہے کچھ کم پڑ گئی تھی یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس طرف جو ہے یہ پندرہ 0-9 کی ہے اس کی عمر جب ٹرانس پلانٹ کی ہے تو اپروکسی میٹلی جو ہے وہ 38 دے پہ تھی اس کے علاوہ ہمیں کہیں سے مل نہیں رہی تھی اس کی جب ہم نے ٹرانس پلانٹیشن کی ہے تو یہ 33 دن کی تھی جو ہم نے خود تیار کی ہے تو ایک تو تھوڑا سا ٹلرنگ کا فرق دیکھ لیں اور دوسرا پتہ لپیٹ سنڈی کے بارے میں ہم بات کریں گے آج تو یہ جو ہم نے 32-33 دن پہ ٹرانس پلانٹ کی ہے بہت ہی شاندہ ٹلرنگ ہے داس تاریخ کو ہم نے یہ ٹرانس پلانٹ کی ہے اور آج یہ 18 دن کی ہے فصل مجھے یہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ سے زبردست جاری آہار لحاظ ہے کلر بھی اس کا ٹلرنگ بھی اس کی اس میں ہمیں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے خاص طور پر جو ہم نے لیٹ والی کاش جو یہ جو 15-09 کی لگائی ہے ایک تو یہ موسمی سٹریس کی وجہ سے پانی شاید گرم ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ نوکیں جو ہیں وہ اس طرح سے خوشک ہیں لیکن پرانے پتوں کی ہیں نئے پتے جو ہیں وہ یہاں پہ ٹھیک ہیں تو اس کو ہم میگنیشم سلفیٹ دیں گے اور دوسرے نمبر پہ جو ہمیں مین ایشو آ رہا ہے اس وقت بیماری کا اٹیک ہمیں کیا جتنا بھی رائس بیلٹ ہے وہاں پہ آ رہا ہے اور پتہ لپیڑ سنڈی کا اور اگر کنٹرول کی بات کریں تو وہ بھی مشکل ہے دوبارہ پھر اٹیک ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بارشیں ہیں بہتات ہیں گھاس جو ہے وہ اطراف میں ہے تو پروانے جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں اب بھی فیلڈ میں کثیر تعداد میں پہ بار ہمیں جو ہے وہ پروانے مل رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے پتہ لپیڑ سنڈی کے تو ایسے میں صرف سنڈی کا سپریے کرنا فائدے مند نہیں ہے جو بیماری کی جڑ ہے جو پروانہ ہے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس کے لیے آپ یا تو چار سو میلی لیٹر بائی فینٹرین استعمال کریں کلورینٹرا نیلی پرول اور ایما میکٹن کا مکسر جو پتہ لپیڑ سنڈی کے لیے بہترین ہے اس کے لیے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ بائی فینٹرین کی بجائے کلو چھانہ دین یوز کرتے ہیں جو سیڈو کے نام سے یا ٹیل سٹا کے نام سے مارکیٹ میں عام ملتا ہے تو اس میں ہم سنڈی کے ساتھ ساتھ یہ پروانے ان پر بھی کنٹرول پا لیں گے جو کہ پروانے کو بھی کنٹرول کرے گا اور ہمیں پتہ لپیڑ سنڈی پر بہترین کنٹرول ملے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے فیلڈ میں یہ پتہ لپٹا ہوا اور سنڈی بھی اس میں موجود ہوگی سنڈی کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں کراپ کوئی بھی ہو یہ دیکھیں سنڈی کے کھایا ہوا جو ہے اس کے فیسز یہاں پہ جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ دیکھیں پتہ لپیڑ سنڈی جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے فیلڈ میں یہاں پہ دو ہی یہ پرابلم آ رہے ہیں ایک یہ دیکھیں اگر آپ کو اس طرح کا سکارچنگ یعنی کہ اوپر سے سبز مادہ کھایا ہوا مل رہا ہے سنڈی اگر اس میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی پتہ لپیڑ کا پرابلم ہے اگر اس طرح سے ٹپس جو ہیں ان میں ایشو آ رہا ہے تو یہ آپ کی فصل میں جو ہے وہ موسمی اثرات کی وجہ سے ہے میگنیشیم سلفیڈ اس کے لیے بہتر ہے باقی آپ ابتدائی طور پر کوئی امائنو ایسرڈ اور فنجی سائیڈ جو ہے اس کا سپریہ کر دیں یا ان پی کے کے ساتھ سپریہ کر دیں یعنی خوراک کو بہتر کر لیں اور دوسرا پتہ لپیڑ سنڈی کے لیے جو سب سے بہترین ہے وہ کلورینٹا نیلی پرول اور ایما میکٹن کا مکسٹر ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ جو ہے اگر آپ فیلڈ میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اور اگر آپ بھائی فینثرین کی بجائے کلو تھیانہ دن پروانے کو کنٹرول کرنے کے لیے سنڈی کے وہ استعمال کر لیں تو اس سے آپ کو جو ہے وہ دیر پا نتائج ملیں گے تو ہوپ سو آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو دھان میں پتہ لپیٹ سنڈی کے لانگ لاسٹنگ کنٹرول اور موسمی اثرات کی وجہ سے جو مسائل آتے ہیں ان کے لیے ہماری جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کے لیے ہیل فل ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو آپ کومنٹ باکس میں ڈائریکٹ ووٹس ایپ کے تھرو یا اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہمارے ووٹس ایپ گروپ کا لنک ہے آپ ہمیں ووٹس ایپ گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں